اسرائیل نے دنیا کی سلا اور چیتاونی کو درکنار کر فلسطینی علاقے میں اپنے سینک اتار دیئے ہیں ہوای حملے کے بعد اسرائیلی سینہ نے رافا کروسنگ پر پوری طرح سے قبضہ جمع لیا ہے اسرائیلی سینہ کے ٹینک اور جھنڈے فلسطین کی زمین پر دیکھے جا سکتے ہیں ایک اسرائیلی سیندکاری نے بتایا ہے کہ اسرائیلی سینہ نے رافا کروسنگ کے غزہ علاقے میں قبضہ کر لیا ہے یہ غزہ اور مصر کے بیچ ایک ماتر کروسنگ ہے اور گھرے فلسطینی علاقے میں مانویہ ساہتہ پہنچانے کے لیے ایک اہم پرویش دوار ہے ادھیکاری نے بتایا کہ کروسنگ پر سین ابھیان جاری ہے انہوں نے کہا ہمارے پاس کروسنگ پر نظر رکھنے والے وشیش بل ہیں آنے والے گھنٹوں میں یہی ہو رہا ہے ہمارے پاس کروسنگ کے شیطر کا پریچالن نینترن ہے اور ہمارے پاس وہاں وشیش بل بھی موجود ہے ادھیکاری نے یہ بتانے سے انکار کر دیا کہ اسرائیلی سین ابھی کب تک کروسنگ پر قبضہ رکھیں گی اسرائیل رکھشاولوں کے ویڈیو میں کروسنگ کے فلسطینی حصے پر اسرائیلی جھنڈے لہراتے ہوئے دکھائے گئے ہیں اس سے پہلے ایک فلسطینی ادھیکاری نے بتایا تھا کہ اسرائیلی ٹینکوں کے فلسطینی علاقے میں قبضہ کرنے کے بعد کروسنگ پر سبھی گتیویدیاں بند کر دی گئی ہیں اسرائیل کے رافا کروسنگ پر قبضہ جمع لینے کے بعد وہاں موجود فلسطینی شرانارتیوں کو راحت اور مدد پہنچانا بھی مشکل ہو رہا ہے ایک سہائتہ کرمی نے بتایا کہ فلسطینی منگلوار کو رافا میں اسرائیلی ہوائی حملوں کی آواز سن کر جاگ گئے دکھشنی غازہ شہر میں ہزاروں وستھاپت لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آگے کہاں جائیں رافا سے سینن سے بات کرتے ہوئے نورویجیان نیفیوجی کانسل کے سنچالن کے پرمک سوزے وین میگن نے بتایا کہ انہوں نے ہوای حملے کی وجہ سے ہزاروں لوگوں کو بھاگتے ہوئے دیکھا اور دکھشن پورو میں توپ خانے کی آواز بھی بڑھ رہی تھی جو رفا کے بہت قریب ہے وان میگن نے آگے بتایا کہ کتھت یودیورام سمجھوتے پر بھرم کی وجہ سے رافا میں فلسطینی لوگ سڑکوں پر جشن منا رہے تھے سب ہی بہت خوش تھے کہ جنگ رک گئی ہے لیکن تب ہی اسرائیلی فورسوں نے اچانک بمباری شروع کر دی آپ کو بتا رہے کہ اسرائیل اور ہماس کے بیچ سات مہینے سے جنگ جاری ہے جس میں دس لاکھ سے زیادہ فلسطینی رافا بھاگ آئے ہیں ان میں سے کئی نے اسرائیل کی سینہ کے شہر کے پوروی حصوں کو خالی کرنے کے لیے کہے جانے کے آدیش کے بعد اپنے ڈر اور نراشہ کو بتایا ہے منگلوار ترلکے اسرائیل کی گھاتک حملے تب ہوئے جب اسرائیلی ادھکاریوں نے کہا کہ ہماس نے سوموار کو جن سنگرش ویرام شرطوں کا جواب دیا وہ اس کی مانگوں کو پورا کرنے سے بہت دور تھیں وہیں دکشل غازہ میں اسپتال کے ادھکاریوں کی مانے تو رافا پر رات بھر ہوئی اسرائیلی ہوای حملوں میں ایک بچے سمیت پندرہ لوگوں کی موت ہو گئی ابو یوسف النظر اور الکوویتی اسپتالوں کے ڈاکٹروں کی ریپورٹ فلسطینی ناغرک سرکشہ کے پہلے آنے کے بعد آئی ہے جس میں کہا گیا تھا کہ اس کی ٹیموں نے رافا میں اسرائیلی ویمانوں دوارہ مارے گئے کئی گھروں سے شب برامت کیے ہیں آپ کو بتانے کہ اسرائیلی نتاؤں نے غازہ پٹی کے شہر رافا میں سین ابھیان کو منظوری دی ہے اور اسرائیلی سینہ اب شیطر میں ہماس کے ٹھکانوں پر حملے کر رہی ہے ادھیکاریوں نے سوموار کو اس کی گھوشنا کی یہ قدم ہماس دوارہ یہ گھوشنا کرنے کے کچھ گھنٹے بعد آیا ہے کہ اس نے مصر اور قطر کے سنگرش ویرام پرستاؤ کو سویکار کر لیا ہے حالانکہ اسرائیلی پردھان منطری بنجامن یتن یاہو نے یہ پرستاؤ نہیں مانا ہے NBT Online Report